بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل دیکھئے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اپنے جتنے دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا سوشل میڈیا پر تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے جو کہ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں کہ حروب ہوتا کیا ہے اپنے کفیل کے پاس سے بھاگ جانا جا کے کہیں اور کام کرنا اور جس کو رن اوے انگلیش میں کہتے ہیں حروب کہتے ہیں اور جو ہے اپنے کفیل کے پاس سے کسی اور کے پاس کام کرنا اس کو جو ہے حروب کہتے ہیں حروب جو ہوتا ہے جوہزات کے جو نئے رول ہیں اس میں جو حروب لگایا جاتا ہے ابھی تھوڑا سا جو ہے اس کا سسٹم جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے اس میں آپ کو بتائیں گے اس کی مکمل ڈیٹیل کے کس طرح سے سسٹم چینج ہوا ہے نئے سسٹم کے مطابق جب کفیل آپ کا ایک دفعہ حروب لگاتا ہے جیسے ہی وہ آپ کا حروب لگائے گا آپ کا ڈیٹا جو ہوگا جو غیر ملکی ہے اس کا ڈیٹا اس کے سسٹم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا بلکل ہی جو آپ کا موجودہ کفیل ہوگا تو اس میں کیا ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو موجودہ کفیل ہوگا وہ سسٹم کے طرح آپ کا جو حروب ہے وہ ختم نہیں کر سکتا ہے منسٹری کے سسٹم میں جو ہے آپ کا آئے گا ایپسینٹ فرام برگ اور اس کے علاوہ جو موجودہ کفیل ہوگا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی آپ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ ہر چیز سے بری وزمہ جو ہے وہ ہو جائے گا ابھی اس کے علاوہ جو ہے لوگ پوچھیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جو ہے حروب لگ گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نیا رول ہے اس کے مطابق آپ کا جو اقامہ ہے وہ ٹرانسور ہو سکتا ہے موجودہ کفیل کی اجازت کے بغیر ساٹھ دن کے اندر اندر جی ہاں نیا رول کے مطابق آپ کے پاس ساٹھ دن ہوں گے ساٹھ دن کے اندر آپ یا تو اپنا نقل کفالہ کروانے گے کسی نئے کفیل کے پاس کمپنی کے پاس اور یا پھر آپ خروج نہائے لگوا کر اپنے ملک جا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لیگلی طریقے سے خروج نہائے جائیں گے تو آپ کو آپ جو ہیں واپس بھی کسی بی بی سے پر آ سکتے ہیں اگر آپ جو ہیں جیل کے طرح جاتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ لائف ٹائم آپ پہ بہن لگ جائے گا آپ دوبارہ کبھی بھی سعودی نہیں آ پائیں گے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز جو یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ ابھی ٹرانسفر کس طرح سے ہوگا جو نیا کفیل ہوگا وہ کیوا سسٹم کے طرح آپ کی ریکویسٹ بھیجے گا اور جو منسٹری ہے وہ اپروب کرے گی آپ کی ریکویسٹ نہ کہ آپ کا پرانا کفیل آپ کا جو کرنٹ کفیل بن جائے گا وہ منسٹری ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آپ کے پندرہ دن ہوں گے اس کے اندر اندر منسٹری کی طرف سے آپ کو جو اپروب ہونے کے بعد آپ نے بھی اس کو جو ہیں ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے نیا کفیل اور پرانا کفیل ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اس میں جو فائنل ایگزٹ کی تو فائنل ایگزٹ بھی آپ کو ساٹھ دن کے اندر اندر ہی آپ کو لینا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک کوسشن پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا جو کفیل ہیں حروب لگا دیا اور آپ کے پاس ساٹھ دن ہیں تو آپ کو نارملی جو ہیں میسیج آتا ہے اور جب میسیج آتا ہے تو آپ ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں بھی ہیں تو آپ حروب کا آن لائن سٹریٹرز جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے اپشر کے تھرو اور جو ہیں منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پر جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو لگ سے موجود ہے کہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کیا آپ کا لگیا ہے یا نہیں لیکن آپ کو میسیج آتا ہے کہ آپ کا جو بھی سسٹم جب چینج ہوتا ہے وہ کفیل حروب لگاتا ہے آپ کو ٹائم کا میسیج آتا ہے تو آپ نے اپنے ایس ایم ایس جو ہوتا ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جو غیر ملکی ہے ایکسپیٹ ہے وہ حروب جو ہے اپنا نہیں کرواتا آپ فائنل ایکزٹ نہیں لگواتا اور وہ ڈیپورٹیشن جو ہے سینٹر منسٹری آف لیبر جو ہے اس کو کر دے گی یعنی کہ اگر ساٹھ دن کے اندر اندر آپ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی حال ہے کہ پھر آپ کا حروب لگ جائے گا پھر آپ کو ڈیپورٹ ہی کیا جائے گا وہ ترہیل کے ذریعے یعنی کہ جیل کے ذریعے آپ کو پھیجا جائے گا اور اس کے بعد آپ پر بین لگے گا اور یہ بین ہوتا ہے آپ کسی بھی نئے ویزے پر پھر پانچ سال کے لیے سعودی عرب نہیں آ پائیں گے ان کیس کے آرٹیکل ایٹی انٹو سیون جو ہے اس کے ذریعے جو آپ کا ایمپلائر ہے وہ آپ کا جو ہے ٹرمنیٹ کر دیتا ہے آپ کو کہ آپ کام سے غیر حاضر تھے تو کیا انڈ آف سرویس آپ کو نہیں پی کے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو انفیر ٹرمنیشن کرتا ہے تو آپ لیبر کیس کر سکتے ہیں کفیل کے گینز کہ آپ پر جو ہے غلط حروب لگایا گیا تھا یا آپ کا جو کانٹریکٹ ہے یا آپ کی جوب ہے اس سے آپ کو غلط نکالا گیا ہے تو اس اس لئے میں جو کوٹ ہے پھر انٹریفیر کرے گا اور میک شور کرے گا آپ کا اکامہ بھی ٹرانسفر کروائے اور آپ کی انڈ آف سرویس بھی آپ کو مل جائے تو ابھی جو ہے سیمپل پرسیجر آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ابھی آپ کا موجودہ کفیل جیسے ہی آپ کا حروب لگاتا ہے تو اس کا سسٹم سے آپ کا ڈیٹا جو ہے انلنک ہو جاتا ہے اور آپ کی جو منسٹری ہے اس کے پاس چلنا چاہتا ہے آپ کے ساٹھ دن کا ٹائم ہوتا ہے یا تو آپ نکل کفالہ کروانے یا آپ خروج رہائی لے کر اپنے ملک چلے جائیں اب موصلی لوگوں کا کوسٹن ہوتا ہے کہ ہمیں ساٹھ دن کا پتا نہیں چلتا ہے تو اس کے لئے آپ جو اکامہ کا اپنا سٹیٹس ہے حروب کا وہ آن لائن آپ چیک کرتے رہا کریں ویسے بھی آپ کو بتا ہے جب آپ ایک بندے سے بھاگے آپ کو اپنے کفیل کا پتا ہوتا ہے کہ وہ حروب لگائے گا ہی لگائے گا ٹھیک ہے اور اگر تو وہ آپ کا کیا کہتے ہیں آپ ویسے بھی آن لائن جا کے اس کو جو منسٹری کی ویب سائٹ ہے www.mol.gov.sa اس پہ جائیں انکواری پہ کلک کریں اپنا اکامہ نمبر لکھیں اپنا جو پاسپورٹ نمبر یا بارڈر نمبر لکھیں آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے لکھا ہوا اگر آتا ہے اگر لکھا آتا ہے متغیب انالعمل حروب اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اس طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور بڑا سیمپل سا پوسیجر ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہوپفولی آپ کو تمام ڈیٹیل سمجھ آگی ہوگی ویڈیو اگر لائک جہاں پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اجازت دیجئے السلام علیکم